جو کچھ بھی بلی صاحب سے کہتا ہے جیسے دنیا لوگوں کا انتخاب کرتی ہے خدا اس طرح لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا دراصل وہ لوگوں کو اس طرح سے چنتا ہے ان آیات میں لکھا ہے بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے اس نے جن لوگوں کو چنا وہ جانتے تھے جس کام کے لیے خدا نے ان کو چنا ہے اگر خدا ان کے ساتھ نہ ہو تو وہ کسی قابل نہیں لہٰذا دنیا کی وہ سب لوگ جو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ خدا آپ کو کیوں اپنے لیے استعمال کر رہا ہے اس کو یہ کرتا ہوا دیکھیں اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حکیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چل لیا کہ موجودوں کو نیست کرے کیوں تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے کیا آپ جانتے ہیں تمام شاگردوں میں اسے صرف ایک شاگرد تھا جو دنیا کے میار پر پورا اترتا تھا اور وہ تھا یہودہ اسکریوتی وہ بہت پڑا لکھا تھا صلاحیتوں کو مالک تھا بہت اچھا بولتا تھا میرا مطلب ہے پترس کچھ بھی نہیں تھا شاید لوکہ وہ ایک ڈاکٹر تھا لیکن زیادہ تر شاگرد جو یہ سوے چنے اور وہ انہی کے ساتھ جڑ کر نہیں رہ گیا بائبل میں لکھا ہے شاگردوں کو چننے سے پہلے خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری لہٰذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خدا نے آپ کو کس لیے چنا اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو کبھی کچھ نہیں ہوگا اس لیے آپ کو اپنی ذات سے نظریں ہٹانے کی ضرورت ہے جیسے دنیا آپ کو دیکھتی ہے خود کو خدا کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کریں اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کسی بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر خدا نے آپ کو کچھ کرنے کیلئے بلایا ہے ہو سکتا ہے فطری طور پر اس قابل نہ ہو لیکن آپ جانتے ہیں آپ کو جو چیز اس قابل کرتی ہے وہ ہے خدا کا مسہ اب ہم مسہ سے مطالق تھوڑی سی بات کریں گے میں یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے لوگ واقعی اس سے مطالق جانتے ہیں مسہ یہ ہے کہ جب خدا کی حضوری آپ پر آ جاتی ہے اور آپ کو کچھ کرنے کی قابل بناتی ہے بائبل میں لکھا ہے کہ جب ساؤل اسرائیل کا بادشاہ ساؤل جب پاک رو کا مسہ اس پر آیا اس کی شخصیت ہی بدل گئی اور مجھے یہ پسند ہے جانتے ہیں مجھے معلوم نہ تھا کہ میں نزہ پسند ہوں جب تک میں نے منا دی شروع نہ کی کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں مزائیہ ہوں اور لوگ سارا وقت ہستے رہتے ہیں اور میں آپ سے سچ کہوں گی کہ یہ پاک رو کا کام ہے میں جانتی ہوں وہ آپ سے ایسے کام کروائے گا جو آپ نے کبھی نہ کیے ہوں ایسی باتیں کہیں گے جو آپ جانتے تک نہیں کیا کسی کو میری آواز آ رہی ہے آپ اپنی زندگی سے مطالق کبھی پرجوش نہیں ہوں گے اگر صرف وہی کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ کے دوست سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں زندگی میں پرجوش ہونے کے لیے وہ کرنا شروع کر دیں جو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں اور جو آپ کے دل میں آتا ہے کہ آپ کریں اپنے دل کی مانے یہ بھی ایک چیز ہے جس کے لیے یسو موا کہ آپ کریں یعنی دل کی بات ماننا درست ہے کم آن خدا نے آپ کو اس لیے نہیں چنا کہ آپ تعلیم یافتہ یا بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں اس نے آپ کو اس لیے چنا کیونکہ آپ دستیاب ہیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں خدا نے آپ کو صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں آپ کی دستیابی پر چنا ہے آپ جانتے ہیں میں امید اور دعا کرتی ہوں کہ یہاں بیٹا ہر شخص دیکھے جانتے ہیں میرے دل میں کچھ ایسا ہے جو میں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کھر جائیں گے یہ مسئلہ نہیں کہ ایسا یہاں ہی ہو یہ اس وقت ہوگا جب آپ کھر جائیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک فیصلہ کرے کہ آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں سنیے آپ کو اس معامل میں خوش دیکھ کر میں بہت پرجوش ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں خیر یہ ایک مسئلہ ہے آپ حیران ہوں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے صرف یہ کہنا ہے جو یسایہ نے کہا میں حاضر ہوں مجھے بھیج میں حاضر ہوں مجھے بھیج آپ نہ ہی اتنے چھوٹے ہو اور نہ ہی اتنے بڑے ہو اور آپ جو کچھ کریں گے وہ اتنا زیادہ